السلام علیکم میں کلاس نرزری کی ٹیچر ہوں اور میرا تعلق دی سمارڈ سکول سے سید احمد خان کیمپس ونز ہے پیارے بچاج ہم پڑھیں گے ارکان اسلام ارکان اسلام پانچ ہیں کلمہ شہدت نماز روزہ حج زکا عمر اگر کوئی ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرے تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں فخر ہمیں سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان صرف ایک رب کی عبادت پڑھتے ہیں اور اس رب کا ذاتی نام اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ نے جان سورج ستارے آسمان اور تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہے سب کو بنائے جیسا کہ مجھے اور تم کو پودوں کو پھولوں کو درختوں کو جانوروں کو یہاں تک کہ تھوڑی سی چھوٹی کو بھی اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اپنی قدرت سے بنائی اور اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ انتمان بنیادوں پر عمل کریں جس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے پہ نماز، زکاة، رمضان کے روزے اور حد شامل ہے کلمہ طیبہ اسلام کا سب سے پہلا بنیادی رکن یہ ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائے نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول ہیں دوسرا رکن نماز ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت پر پورے دن میں پانچ مرتبہ پڑھنی فرض ہے جس میں وجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء شامل ہیں اسلام کا تیسرا بنیادی رکن زکاة ہے زکاة کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا زکاة سال میں ایک دفعہ اپنے پورے مال میں سے صرف ڈالی فیصد ادا کرنی ہوتی ہے اس فخر اگر دنیا میں سارے مسلمان اس بنیادی رکن پر عمل کریں تو پوری دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی چوتھا رکن روزہ ہے دنیا میں ہر مسلمان مرد اور عورت کو رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے یعنی فجر سے پہلے سہری کر کے مغرب کی ازان پر افتاری تک کچھ نہیں کھانا نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا روزہ رکھنے سے ہمارے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے لالچ ختم ہوتی ہے دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے اسلام کا آخری رکن حج ہے حج میں سمسلمان کعبہ جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے اسلامی مہینے زنجہ نجاتے ہیں ہر مسلمان کو حج کے لیے جانا زندگی میں ایک بار فرض ہے ہاں اگر وہ اخراجات برداشت کر سکتے ہوں تو فخر سب یاد رہے گا نا پیارے بچوں آپ بھی یہ ساری باتیں یاد رکھیں اور جب کوئی آپ سے اسلام کے بارے میں سوال کرے تو آپ بھی عمر کی طرح اسلام کے بارے میں سمجھا دیں